اسلام بھائر کھڑے گا زور سے آواز لگا کے جا زور سے زور سے لگا زندہ مودری طاقت بتا زور سے لگا آؤ زور سے لگا زور کیا تھا لام زور سے بولنا مخون اور زور سے حکم دو گا دو ٹپڑے کرنے کا نہیں زور سے بات کر سننے آرہا مجھے نہیں ہاں کس چیز میں کھلائی تھی کھانے میں کونسا کھانا تھا وہ کھلاو کھلاو کتنا وقت ہوگا کھلا کر پاچ مینہ زور زبن پاچ مینہ اچھا زور سے زور سے لگا اور زور سے زور سے لگا لگا پوری آواز لگا پوری آواز طاقت لگانے تو کٹ کے بعد ٹانگ نوں گا زور سے اور زور سے پوری طاقت سے باہر کیا بولے تھے اس کو مارو بولے چھوکرے کو پھر بیٹھ نیچے بیٹھ بیٹھ بیان کر پورے باتیں کہاں سے پکڑا لڑکے کو شمشان سے خبرستان سے کہاں سے لائے تھے تجھے جلدی بیان کر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو جلا دوں گا پورا بیٹھ ہاں اس کو نے نہیں آیا کیا پوچھا میں تو جو پوچھا اس کو جواب دے جلدی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں تو پھسم کر دوں گا کیا کر رہا تھا یہ چھوکرا اس کو نہیں جا رہا تھا اس کو نہیں جا رہا نماز نہیں کچھ نہیں اور چل رہے جلدی زور سے بیان کر ہاں 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 اور زور سے ہاں کیا بولے تھے اس کو اس کو ہاں جو بھی ہے میرے سامنے جلدی بیان کر میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں ابھی کٹ کر بسم کرنے کا حکم دے دوں گا پوچھ کو جلدی بیان کر ہاں کیا بولے تھے لڑکے کو اس کو مت جانے دے بولے تھے جو بھی بات ہے یہاں بیان کر تو تجھے آزاد کروں گا نہیں بولیں گا تو جلا کے راک کرنے کی تیاری کروں گا ہاں اس کو باوران کر کے بھٹکا بولے تھے ہاں اسکول میں پھیل کر دے بولے تھے زبان سے بیان کر زبان سے ہاں اور کیا تخلیف دے رہا تھا اس کو لڑکے کو ہاں جلدی جا نہیں سکتا ابھی میرے سوال کے جواب دیا تک دو ٹوکڑے کر کے چیر دوں گا چیرنے کا حکم دے دوں گا ہاں زور سے ایتے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا بھی گاڑے رہے ہاں اور زور سے ہی اور زور سے ہی ہم جلاو ذرا اس کے اندر آنکھ لگاؤ اللہم فائد السموات واللہ رزالی ملغ بشہادت انتر رحمان الرحیم اللہم اینی اہدو الائی قبی حاضل حیاءات الدنيا شدال اللہ 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 نفس فائنکتا کلنی اللہ نفسی تقربنی اللہ الشکل مخال وینلہ تقل اللہ رحمتی فجیل اندکا حدا تقلللہ اندکا حدا تقلللہ اندکا حدا تقلللہ و سللا اللہ تعللہ خیری خلقہ محمد والے صحابی اجمن برحمتی ارمال رحمین جگلو اس کے اندر سے آگ لگاو تیزی کے ساتھ میں جگلو اس کو عورت سے سے ہی ہاں زور سے اور زور سے کتنے سال سے اس کے آنگ پہ کتنے سال سے ہے ہاں کتنے پانچ مہینے سے پچھا لڑکے کو کیا تخلیف دے رہا تھا بری خیالات بری خیالات کس چیز کے بری خیالات ڈال رہا تھا ہاں کس چیز کے ڈال رہا تھا بری خیالات ہاں ہارنے کی کس چیز میں ہارنے کے لیے دنیا سے دنیا سے لاسٹ میس کی جان ملینے والا تھا کیا زور سے بیان کار اور زور سے ہاں کائی سامار نے آلا تھا سوسائٹ کر کے بیماری پہ ڈال کے ایک سینڈ کرا کے سوسائٹ ہاں زور سے بیان کار سوسائٹ سوسائٹ کرا نوالا تھا کتنے مہینے کے بعد میں ہاں آج دین کے بعد پانچ دین کے بعد اچھا اور یہ لڑکے پر تجھے لاکر کس نے چھوڑا نام نہیں پوچھا ہمیں اس کے ماں کے خاندان کا تھا باپ کے تھا کے دوستانے کا تھا کس نے دالا ہمم کس نے زور سے بول نام نہیں پوچھا ہمیں صرف خاندان پوچھا دوستانے کا ہے ماں کا ہے باپ کا خاندان ہے ہاں ٹیم نے میرے پاس جل دے ہاں دورا چلا دوستانے تو ہاں ہاں زور سے کدر سے لائے تھے ہاں زور سے آجا گھر سے تو کس کے گھاں خاندان کا ماں کے گھر سے کیا باپ کے خاندان کے گھر سے ہاں نام نہیں پوچھا ہوں میں ابھی نام نہیں پوچھا ہوں اس نے شباعت دے مجھے ہاں چل جلدی باب کی زور سے باب کی اچھا 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 یہ لڑکے پر جادو کرنے کا وجہ کیا تھی وجہ کس وجہ سے جل کیا کرے کیا تخلیف تھی وہ لوگوں کو اس سے ہوشیار ہے لوگ سے بول ہوشیار ہے ادھر سے آؤ کامرہ زور سے بول کس لیے جارے اچھا پڑھائی میں سب چیزوں نے موشیار تھا بول کر چلو اس کو جکڑ کے رفع ہوتے ہیں اچھا یہ جو لڑکا ہے کیا نام ہے اس کا علی حسن علی؟ علی حسن دور سے بولو جی علی حسن علی حسن کا کیا لے کر گئے تھے جادو کرتے وقت کپڑا شلوار شرٹ مٹی بال کیا چیز لیے تھے ناخون زور سے بیانکار ناخون اچھا عورت نے لگ گئی تھی عدمی نے یا بچے نے نام نے پوچھا ہوئے ابھی کس نے لیا تھا وہ نام نے پوچھا صرف عورت تھا لڑکی تھی لڑکا تھا وہ آدمی تھا ہاں عورت زور سے عورت وہ عورت ماں کی رشتدار ہے کہ باپ کی رشتدار ہے سکی کس کے خاندان کی دونوں میں سے باپ کے زور سے باپ کے اچھا ان کے گاؤں میں ہی یہ لڑکا جہاں رہتا وہ ہی گاؤں میں انہیں رہتی یا دوسرے گاؤں میں رہتی اچھا اچھا ادھر ہی رہتی اچھا ادھر ہی رہتی ٹھیک ہے چلو اس کو جھکڑ کے رکھو عورت سے اچھا ہاں یہ لڑکے کو کس چیز میں کھلائی تھی انہ نے وہ دبائی کون سا کھانا تھا وہ دور سے بیان کر کیا تھا پانی کھانا چاہے پھروک کیا تھا لام ہاں لام ہاں دور سے بولنا مخول اور دور سے حکم دو کیا تو ٹکڑے کرنے کا ہاں دور سے بات کر سنے نہیں آرہا مجھے ہاں کس چیز میں کھلائی تھی کھان میں کونسا کھانا تھا وہ کھلاو کھلاو کتنا وقت وہاں کھلا کر آج مہنے زور سے بول آج مہنے آج مہنے اور تجھے کہاں سے لائی تھی شمشان حول خبرستان سے زور سے بول خبرستان سے زور سے بول خبرستان سے کون سے گاؤں کا یہ جو گاؤں میرا Deswegen F16 خبرستان یا دوسرے گاؤں کا وہی وہی گاؤں کا آج suggest is تک کتنے انسانوں کو مارا کتنے لوگوں کو مارا ابھی تک جلدی وال کتنے مارا ابھی تک پہلا ہی تھا یہ شکار زبان سے وال چل جا اور دوسری چکر میں آکر مجھے آگے کے باتے بیان کرنا توبہ کر پہلے جلدی موپہ ہاتھ مارکے جلدی دونوں ہاتھ موپہ مارکے توبہ کر زور سے اور زور سے آواز لگا اور زور سے با آواز بلند چہرے پہ ہاتھ مار اور توبہ توبہ کر اور ایک سوال کا جواب ہے میرے جنات کی نسل سے ہے کہ ہمارے والے انسان کی نسل سے ہے کس کی نسل سے ہے جنات ہے چل توبہ کر اور جا اور تیرے ایلی کے بعدشاہ خوبصوں دوں گا اور اس کو قید کر گئے ابو الہمار تجھے مارنے لگوں گا پھر اور بہت برا بیچ میں کیا بول رہی ہے جلدی کھالا ہے کیا بھاگی ہے وہ ابھی نہیں پوچھیں گے بات میں پوچھیں گے اور بیچ میں بات مت کروں تو پلٹ کے تمہارے گالیاں دیتا ہو چل رہے نالا کیونکہ تم اس پہ حکومت نہیں کر سکتے تمہارا کو حملہ کرتا چل رہے نام اقول کیا بولا میں سن یا دوسری چکر میں مجھ سب یاد کر کے آ کر سنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس میں رہنا چاہتا تو آجا پھر میرے پاس میں چھوڑ دے وہ لڑکے کو بول آرہا میرے پاس چل پھر بول آج سے میں تر نام کیا ہے جنات ہے نا تو تو جنات میں سے نام کیا ہے اسلام چل اسلام چھوڑ دے وہ لڑکے کو اور میرے پاس آجا آجائیں گا چل میرے پاس میں آ کر رہ جانا اور جو بھی لوگ کیا بولتے تو میرے خلاف کچھ سونچ رہے کچھ سادیش کرنے کا سونچ رہے یا میرے پاس آنے والے لوگ خلاف کچھ سادیش کر رہے تو ان کے دماغوں کو پڑھ کے بھاپ کر ڈائریک جا کے ان کے گھروں پہ کسی بھی حملہ کر سکتا تو تجھے پاور دیا جائیں گا ویسا اللہ کی رکھوں دے ٹھیک ہے بے گناہ کسی کو مارنا نہیں اور گنے گار کو چھوڑنا نہیں سمجھ گیا نا سیدھا گاڑیاں اٹھا کے ندی میں پھیک دینا یا جیسا مارنا ہے ویسا مار دینا لوگوں اگر بے گناہ کو نہیں مارنا سمجھا زور سے آج سے بول میں آج سے غلام ہوں سید ٹیپو سلطان کا آلِ رسول اولادِ علی کے درکہ آلِ رسول اولادِ علی کے درکہ غلام مواب سے میں آج سے جو بھی حضرت کے بارے میں ٹیپو سلطان کے بارے میں جو تیرے مالک ہے جس نے تجھے تابعی لی اللہ کے کرم سے ان کے خلاف جو بھی میرے خلاف جو بھی کچھ سوچا اس پر حملہ کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو وہ لڑکے کچھو اور باہر جا کھڑے ہو جا پروج میں شاملو میرے اور ان ڈائریکلی ڈائریک جا کے حملہ کر جو بھی لوگ بدماش اور خراب ہوتے تو ان پر سمجھ گیا چھوڑو وہ لڑکے کچھل نکل باہر یا سلم باہر کھڑے ہو جا زور سے آواز لگا کے جا زور سے زور سے لگا زندہ ہو تیری طاقت بتا زور سے لگا زور سے لگا زور سے آواز لگا جنات ہے تو طاقت بتا تیری نہیں چل رہی ہے طاقت دیکھا نا یہاں کس کی بینے چلتی یہاں یہاں اللہ کلام کی طاقت ہے بولا نا میں تیرے بادشاہوں کے اوپر اللہ نے تاج دیا چل باہر جا کے کھڑے ہو جا آس سے تُو میرے فوج میں میرا غلام ہے چل باہر کھڑے ہو جا جا کیا نام ہے یہ چھوکر ہے گا علی حسن علی حسن اوہ علی حسن ارے کیا ہوگا بھی یہاں کیا ہوگا چاہے رہ کر پر فکس نہ رو اس کے آنکھیں ہوتے ہیں ارے کیا ہوا ہے آنکھیں اتراب مارو آنکھیں بڑے کر پر دیکھو لال ہو گئے آنکھ ہیں دیکھو لال ہو گئے جنات آ کر گیا اور دوسری بات کہ کیا ہو کچھ یہاں دیکھیں دوسرا دن نکلانے میں وارش بھی ہو گئی تھیر کبڑے بھی بھیتے سکا کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا یہ جو ہے اس کی جو ہے ایکس وائے زیڈ رشتے دار بھائی میں میرے زبانی تو نہیں بولا ہمیں میرے زبانی نہیں بولتا میں سامنے لاکر پوچھاتا ہوں اور یہ ان کے خالہ کے ساتھ کون ہے تمہارا یہ بیٹا ہے ہاں ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ان کے امی کے ساتھ آیا تھا امی کو دیکھانے امی کی طبیعت خرابتیت بھی امی کے آنگ میں کہا نکالے تو امی کا نکلنے کے بعد میں فوری اس کو دوموں نے سامنے لائے دوا پڑھانے کے لئے پڑھائی میں دلنے لگا اس پڑھتے اس کے سامنے اس کے آن میں حاضر ہوگا حاضر ہوا تو جو بھی ہوا تو انہیں سامنے دیکھے کس نے کرا کیا کرا وہ تو آگے نام پوچھا دوں گا اس کو تو تابہ ہی لیے اور لیکن اس کے اندر دوا اٹھکے والی ہے اس کو ابھی اُلٹیاں کے نکل رہی تھی دوا مگر وہ بھی روکا آگے نگلیں گی لیکن تو گھر جانے کے بعد یہ افرامل کے دوران خود با خود اس کو اُلٹی ہوں گا آٹومیٹک کچھ کھلانے کے بعد اُلٹیاں ہوں گے تو اس کو اُلٹی نہیں بولتے اس کو ٹریک بولتے آٹومیٹک اُلٹی ہونا آٹومیٹک جلاب لگنا تو وہ دوا نکلنا صحیح مانی جائیں گے کیونکہ خود با خود نہیں کر رہے نا کچھ کھلانے کے بعد تو ہوتے ہیں کہ لوہ جی کہ کھلانے کے بعد تو ہونے چوالا ہے نا یہ وہ غلط بات ہے اور دوسری بات یہاں اللہ کلام کا تاثیر ہے جیسا جو پانی انہوں لائے باہر سے پڑھ کے مار رہوں تو کئیسی آگ لگ رہی کی جبکہ کیا بولتے تو تم تو پانی سے آگ بوجھا دیں سکتے لوگوں دیکھو یہ کون سیاں آگئے لوگ یہ کلامِ الٰہی کی برکت ہے کلامِ الٰہی سے مجزے ہوتے اللہ کی حکوم سے اور انسان کی بندوں کی کیا بھی ساتھ ہے بندے کی کیا اوقات ہے گندہ اور بندہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ رب العالمین کا کرم ہے تمہارے اوپر جو کہ میرے رب نے اتنی بڑی کلامِ الٰہی تمہوں کو عطا کیا وہ کتاب عطا کیا کہ اس کا خود کا کلام عطا کیا اللہ نے مکیا ہے تم پڑھ کے فیضان سے کرو تم سب رہیں گے اس کو نماز سے جانے سے ہو کر رہا تھا اس کو پڑھے ہیں میرے ہو کر رہا تھا کیا کیا تخلیف ہوتی تھی جی سارا زور سے بولے یہ نماز کو نہیں جاتا تھا گوشہ بھی کرنا نا وڑھ دے گھران تمہوں پڑھو نماز کو نہیں جاتا روان شریط نہیں پڑھتا اگر میں بولو بھی تو بلتا ہے بابا چوب بڑھو نا موبیل میں ہی لگا رہتا ہے مطلب بہت زیادہ پڑھا اور بچپن سے پاس ہوتے ہوئے ابھی بڑا ہوا تو پہلی پہل ہو رہا پادر نکال دیا میں نے لوگوں سے بیاسر لے کے اس کا پچاس ہزار روپیاں بھری اگر میں ہمارا اتنی گریب ہی ہے کہ کوئی گھر چلانے والا نہیں ہے ابھی بیٹے کا بھی یہی ہے بہو نے ایسا کچھ کھلا دی لڑکے کو صرف بہو کی سنتا میں اگر سو روپیا بھی بھاگتی ہوں ہمارے بہو کے بھی خاندانے بھی لوگ سکن رہے ہیں ہاں تو سنیں گے تو سنیں گے نہیں کریں گے ان کو خود کو میرے سے دار کر کسی کو گھر کی راج نہ بتائیں اس لئے میرا گروہ بہو کئی جانے نہیں دیتی تو کیا بتائیں گے اور کیا نہیں بتائیں گے میرے سامنے کیا چھپا سکتے اور یہاں تم کیا چھپا کے آسکتے میرے سامنے جو بھی ہے تمہاری زبان سے تمہاری کہانی نکالنے کی اللہ نے اسی طاقت زبان کے اندر رکھا میرے میرا تو کوئی ہو نہیں میں تو صرف پڑھ رہا ہوں دیکھیں تم بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا وہ ایک معینہ بول رہی تھی نا مجھے بیچ میں 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 بھی خوران پڑھتی نیشنل لیول پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا تو تو میرے پڑھنے سے کیوں نہیں نکلتا آرے تو رات میں کہیں گئی ہوں گی شیطان کا پشاپی کہیں گئی ہوں گی دارو جیس کو بولتے تو بھی ارباروں میں ناچکے کر کے مجھے کیا معلوم پھر تیرے زبان میں کہاں سے تاثیر رہیں گا تو انہیں لوگوں کے چکلیا کریں گی ہوں گی گیبت کریں گی انہیں اس پر بٹھ کے بھوکری دیر آئی تو تو بولنا ایک بومن بس تم کو کٹ چھٹ کر کے بات آئے پورا نہیں بات آئے میرا میں نے بہت ان کو سوال کے جواب حضر دیا جس کی حضر نہیں لیکن وہ خود کا بھاری بتیں گے نا نو کٹ چھٹ کر کے اور اندل تم اپنے بات آئے میں نے جتے باتیں بولیا لے اور وایس دی نہیں کر دے رہے مجھے سونے نہیں آنا ادھر کلبل کلبل کر دے رہے اور بعد میں پھر وایس اسا کر کے گیم کر باتا میں بھی پھر بھی حضر جواب آتی آنا اور چیز کے جتے سنا تو میری زبان سے کیوں نہیں ہوا رہا میں بھی تو قرآن پڑھتی ہوں تیری زبان چوگلے کر رہی ہوں گی تیرے ساس کے تیرے نننوں کے تیرے اور رشتہ داروں کے تیرے پورانے بی ایف او کے جی ایف او کون کون رجت ہو ایک سوائے زیڈ ان سب کے کیا ملوم تیری زبان کی اتی پاک نہیں ہے تو اس واسے تو نہیں کل رہا یہ بات تو سید ہو گئی تیری زبان گندی ہے اور کیا پاتا تیری زبان سے اور کیا کیا چیٹی اور کیا کیا لی زبان پہ پیشاپ اس کا شیطان کا پیشاپ دارو بی آرہا کیا کیا پی کے آکے بیٹری ہم صبح میں جانی ماس پہ آکے بیٹیں گے تو کیا سے تیری زبان گو ہوں گی ہم تجھے کام آنا کر رہے بن تو بھی خابل اچھا ہے میرے سیرپے کا تھوڑا لوڑ کم ہوں گا میرے ہاتھ پر پیشنٹ تو بھی پیشنٹ تو بھی ادھر جیں گے سکون تو میلیں گا چوبیس گھنٹے کے اندر تین گھنٹے بھی سکون نہیں مل رہا تو پھر میں کیا بولوں پڑھایاں پڑھایاں یہ وہ آگے پچھے دنیا پڑھایاں رہتے پیتہ کیا آسان ہے کیا جب تک خود جلتے نہیں تب تک روشن نہیں ہوتے ٹیپو سلطان کو اللہ نے ایسا ہی ٹیپو سلطان نہیں بنایا پیدا کرا تھا اور پیدا کرنے کے بعد بھی ایسا انداز دیا تھا کہ لوگ بولتے تھے کہ ایسا بچہ ہے اسکول میں بھی کھیلتا نہیں بچوں کے ساتھ میں پوچھ لو نا یہیں تو پڑھا اللہ ہوں یہ ایس تو گلی ہے نا جہاں چھوٹے سے بڑا ہوا تو لوگ بولتے ہیں بچہ بچپن سے جو ایسا تھا اپنے میں آپ لکھتے رہتا تھا اپنے میں آپ پڑھتا تھا اپنے میں آپ شب اپنے میں آپ رہتا تھا چودہ سال عبادت کیا میں نے اللہ نے کونسی وہ لمحات چودہ سال میں کہ اس کو کونسا ایک لمحہ پسند آگا جو لمحے کو قبول کر لیا اور قبول کر کے اس خابل بنا کے چمگا دیا دنیا میں کہ دنیا تو چھوڑ دو تمہارے پینے میں پشاب نکل جاتا شیطان کا اور جنات کا نام سن کے اور ایسا نہیں بول سکتے ہم کہ شیطان نہیں ہے جنات نہیں ہے قرآن سب سے بڑا سائنس ہے قرآن کو ہی سارے سائنسدار انہیں فالو کر گئے جابر بن حیان کون تھا دنیا میں سب سے پہلے مشنری بنا کے دینے والا مسلمان کہاں سے اسی کا مشنری قرآن سے سب سے فہلے STUDENTSامزمان کے دینے والا کہاں دنیا کون تھا مسلمان کہاں سے لیا تھا قرآن سے سب سے پہلے ٹیلی فون کی اجادہ کرنے والا کون تھا ہر چیز بتا دیا اللہ نے قرآن سے باریک ہے باریک باد بکا دیااللہ نے وہ بولتے نا وہ آج آج بول رہا آج میڈیکل سائنس آج بتا رہا کہ مکڑی جال گنتی سب سے نازو گھر دنیا میں مکڑی کا ہے سائنس بول رہا اور مکڑی جال گنتی مکڑا نہیں گنتا مکڑا آیتا بڑھ کے کھاتا مکڑی کے بچے اس کو کھا جاتے بعد میں لیکن مکڑی جال گنتی مکڑا خوران میں تو چودہ سو سال پہلے اللہ نے بول دیا سب سے نازو گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے مثال دیا اور وہ مکڑی بناتی آگا ذکر مکڑی فیمیل وڈیوز ہوگا یہاں اللہ نے پہلے بتا دیا قرآن کیوں بتایا کیوں سارا سائنس قرآن سے قرآن وہ پویتر گرانت ہے آخری سارے گرانت آئے اللہ کے طرف سے مگر وہ سب سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹ ٹو ڈیٹ تھے اور اب آخری گرانت آئے والی ہے ایشور کے اللہ کے طرف سے وہ ہے قرآن پاک ہم پڑھیں گے نہیں ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر کس کا کیا جائیں گا بھئی تم پھر نہ مانگے سیکھ اور دردر مانگے بھی اس لیے تو میں تم لوگوں کو بار بار بولتا نا بتاؤ پھر کہاں سے سارا سائنس اور ہر چیز آگے اس کے سامنے پھر اس میں یہ بھی بول دیا اللہ نا کہ جن ہیں بات مت کرو چاہو یہ دیکھ رہا کرا تم کو جنات ہے شیطان ہے اللہ نے فرما دیا ہے ہے تو ہے پتھر کی لکیر ہے ہمارا دین ہے لکم دینوں کو ملیہ دین تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی تم پتھر میں مان رہے سب میں مان رہے آکے جنات شیطان نے مان رہے واقعا ہاں ڈھونگیوں کے پاس مت جاؤ پاکھنڈیوں کے پاس مت جاؤ اندھ شردہ مت پھلا اور جادو گھروں کے پاس مجھاؤ اسلام میں سخت مانا ہے تمہارے اسلام میں پہلے سے مانا ہے اللہ نے پہلے سے بول دیا جانا نہیں اللہ کی نبی نے فرما دیا جانا نہیں ہمیں اس نے اسٹرگلی مانا کریں دھارمک پدتی سے اس کا تو اکچار کرنا پڑی گا جہاں اشور ہے تو وہاں شیطان ہے جہاں دن ہے تو وہاں رات ہے جہاں درد ہے تو وہاں سکون ہے جہاں بیٹی ہے تو وہاں بیٹا ہے تو ہر چیز ہے نا نہیں ہے تو چیزisoار جز often لایق ہے تو جاں بیٹô ہوا لوڈا بیٹ کے اب ٹکا کے ہوا دکھ رہے تو دکھری antikhinف ہر ہے تکو سے کلر کی زیارت موجھ دکافعت بہت سارے چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتاвой سوری اثر کنڈکشن کی بھی ایر لے رہا تو بائٹ کے اندر اور تھوڑکی بھی ایر کنڈکشن بند ہو گئی تو تیرے کہاں کہاں سے پسینے نکل رہے تجھے تنہی سمجھ رہا پھر گرمی بھی ہو رہی تجھے ایک تھنڈی بھی ایر ہے اور ایک ہوت گرم ایر بھی ہے کہ تجھے گرم ایر لگی تو دکسان ہو رہا اور تھنڈی لگی تو تک سکون ہو رہا ڈھنڈی جا دی پڑ گئی تو تک مار جا رہا اور گرم جا دی پڑ گئی تو پیگا کے مار جا رہا دونوں بھی تو چیز ہے نا تو تو ان کو دیکھ نہیں سکتا تھنڈی ایر کئی سے دکھری گرم ایر کئی سے دکھری نہیں دیکھ سکتا اس لئے محسوس کر سکتا تو ویسا ہی ایشور بھی ہے سکون دینے والا تک ہر چیز کو مگر اس کو تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا محسوس کر سکتا اور ویسے ہی تجھے زائمت دینے والی چیز پر جیسے پکل کے پانی بنا دیں گی یا کڑا کے مار دیں گی ٹھنڈ اور گرریاں ہوا ٹھنڈ ہوا تو ویسے ہی تجھے زائمت دینے والا شیطان اور اس کے ساتھیں بھی ہیں مگر دیکھتے نہیں وہ تجھے کیسا دیکھیں گے تیرے اوقات ہے اس کو دیکھنے کی تیرے آنکھوں کے اندر تاثیر ہے اس کو دیکھنے کا تجھے اس کا بھیل بننا پڑی پہلی کے بچے کو ملی جا گی رجویشن کے اندر بٹھا دوں گا اور بلوں گا اس کو سرجری کرنے کا آبی کل میڈیکل کالی جا کے لیا تھا آج اس کو سرجری کرنے کا آتی اس کے ہاتھ میں سیزر دو سب لوگ بلیں گے سٹی آئے گئی کہ ارے انہیں سیزر کیا کریں گا چھوٹا بچہ خود کے جاتا کٹ کے لئے لیں گا تو ایسا نہیں رہتا کیوں نہیں کیونکہ چھوٹا بچہ بھی اس قابل نہیں ہوا تو تم اس قابل نہیں ہوئے نہ رہے تم اس قابل ہو پھر جاؤ اشور کو دیکھو پھر دیکھیں گا تم کو تم اخل کے اندے کے ساتھ سب تم ہر چیز کے اندے ہو گئے تمہیں علوم انیات کو ماننے والے لوگاں بیموت ہو گئے انڈیا میں اور دنیا میں بھی اور وہ شیطان کی بوجا کر اور بہت سارے باتیں اور اللہ کا اندیسو نظر سب پھول کر نہیں تو ہتا فرما میں کیا بولوں میں شریف اتتا ہی بولوں گا تم خود پڑو خود پڑو پڑو اور بنو بنو تو کسی کا خود دیں جنگا جو نہ مانگے سی کدر کر مانگے بھی ٹک ہے اب تمہارے سامنے کی دعستان دیکھئی ہے نا چلو موسیقی